اسلام علیکم سمجھکار سسریعہ کال اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمارے ساتھ ہے ہریمون جی اور ہریمون جی کو آپ سب ہی جانتے ہیں ان کے اپنے چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے بھی وہ بلا لیتے ہیں تو اس لئے میں بڑے لکی میل کرتی ہوں کہ ہریمون جی کے چینل پر جا کر بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے لیکن کیونکہ اپنے چینل پر آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کہتے ہیں زیادہ اکل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت بار سب سے پہلے تو ہریمون جی بہت شکریہ کہ آج آپ آئیں thank you so much آرجو جی thank you آج آپ کو زیادہ ہی تعریف کر رہی ہیں مجھے تھوڑا سا نہیں نہیں میں سے زیادہ تعریف آپ کی آڈینس کرتی ہے جو نیچے کمنٹس آتے ہیں میں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کئی بار لکھتے ہیں کہ شاید اس کے یعنی میرے سر کے اوپر سے آپ کی بات چلی گئی تو اس لیے میں آج اونچی ہو کے بیٹھتی ہوں کہ آپ کی بات جائے اور پتہ نہیں لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کوئی چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی لیکن ایسا نہیں ہے میں بہت سیریسلی چیزوں کو لے رہی ہوتی ہوں اور میرے کالے لوگوں کو بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن سر آج ہم ایک سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ آئیں ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے لیکن آج آپ نے دو لوگوں کی پکچر بھی لگا رہا ہے پہلے میں سوچی تھی پتہ نہیں آپ میں پیچھے کون بیٹھا ہوئے اور انہی لوگوں کی بات ہے یعنی کہ کانگریس کے بارے میں ہی آج ہم بات کریں گے اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بنگلہ دیش کے ایک جنرلسٹ ہیں انہوں نے پہلے ایک نیوز اپنی دی تھی یہ کہ نیوز بریک کی تھی اس کے بعد جو ہے کئی لوگوں نے اس کو پر ویڈیوز بنائی بات کی اور اب ہوا یہ ہے کہ کانگریس نے ان کے اوپر کیس کر دیا ہے ساتھ ساتھ جیپو ڈیالوک کی بھی کوئی ہے ان کے اوپر بھی کیس کر دیا گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو بات کی جاری ہے اور دوسرا میں یہ ضرور بتا دوں کہ راہل گانڈی اور کانگریس جو ہے وہ آج کل پاکستان میں بہت پاکستان میں راہل گانڈھی کو بڑا پاکستان میں بڑا لیا جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے کیوں نہ لیا جائے کیونکہ ایک طرف تو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے جو تم ایک مارو گے ہم چار مارو گے فیلوسوفی پہ چل رہی ہوتی ہے پہلے مارٹل بیہاری باج پہ ہی تھے انہوں نے کارگل وار کیا امریکہ کی بھی نہیں سنی جبکہ مشرف مہدہ جو تھے وہ تو صاف طور پر کہہ یہ کہتے کہتے تھک گئے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ریپن ہیں سب چیزیں انڈیا والے کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہے ختم ہی ہونا ہے تو دونوں کو ختم ہوں گے لیکن زمین پوری لیں گے اور آج تک آپ کے یہاں کارگل وار ایک کانٹروورسی بنا ہوا ہے جس کے اندر کچھ لوگ اسے گلوئی بھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ پولٹیکلی ہار گئے کچھ کچھ کہتے ہیں لیکن اتنا پکہ ہے کہ انڈیا نے بہت بری طریقے سے ڈومینیٹ کیا تھا بہت تگڑے طریقے سے ڈومینیٹ کیا تھا اور پاکستان کو بڑی مو کی کھانی پڑی تھی اس وار کے اندر اور اٹل بیہاری واجبی جو کہ بی جے پی کے تھے اب ان کے بعد مزے کی بات یہ بی جے پی والے آپ کے دیش میں بھی آ جاتے ہیں آکھ کے کبھی وہ بس لے کے آتے ہیں پیار سے کبود روڑ آئیں گے اس کے بعد وہ کیا نام ہے مودی جی بھی آئیں گے بریانی بریانی کھا کے آئیں گے ممی کی ماتا جی کی ساڑھی لے کے آئیں گے دیکھ کے آئیں گے آم کھلائیں گے اور نہ جانے کون کون سے کہانیاں چلتے رہیں گے اس کے بعد پاکستان اپنا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور اس کے بعد کچھ پنگے لیتا ہے پنگے لیتا ہے تو پھر تسلی سے لڑ بھی لیتے ہیں دونوں نے گھسکے مارا دونوں لڑائی کری اب اس میں نواز شریف پوزیٹیو ہو لے لیں نہ پھر راحل گاندی موڈی پوزیٹیو لے لیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ بی جی بی والوں کی یہ خاص بات ہے سٹریٹ فارورڈ نیشنلسٹ جیسے کوت ایسا ہے جیسا آپ چاہوگے جیسا آپ بیہیو کروگے آپ کے ساتھ ناک تول کے ویسا بیہیو کیا جائے گا ہو سکتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے نورملی آپ لوگوں نے دیکھا تین بار ایسا آپ کا موڈی کا ساتھ آمنہ سامنا ہوا ہے پہلے آپ نے پتھان کوٹ کیا تو انہوں نے اُری کر دیئے پھر آپ نے بالا کوٹ کیا انہوں آپ نے پلواما کیا انہوں نے بالا کوٹ کر دیئے تیسری بار تو ہمیں لگا شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ موڈی کو لگا یا موڈی این آمد شاہ کو لگا کہ شاید پاکستان اتنی دن سے کچھ کر کیوں نہیں رہا ہے اور بچاروں کو عباسی آئی ہوگی عباسی آکے بٹن ڈب گیا بٹن ڈب گیا تو پاکستان کی حالت خراب ہوگی کیونکہ اس ٹائم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ کیا نہیں تھا بس یہ ٹیمپرامنٹ چیک کرنے کے لیے تو وہ کیا ان لوگوں نے اور یہی ریزن ہے کہ موڈی اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے فارن پالیسی ڈپلومیسی کو ہینڈل کیا پاکستان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا کہ انڈین گورنمنٹ کچھ بھی طریقے سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یا کچھ بھی یہاں تک کہ پاکستان کے سامنے پاکستان سے بھی کئی بار میسیز آ چکے ہیں کہ بات کر لو ہاں کریں گے کہ چلو شروع کرتے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے یہ ہے اور ابھی تو ہمارے ڈاکٹر ایسے شنکر نے کہا ہے کہ ہم situation کے according آپ سے بات کریں گے جیسی آپ situation create کریں گے آپ کے ساتھ ویسی ہی ڈیل کی جائے گی نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ یہ ہمارے ڈاکٹر ایسے شنکر کا statement اندرہ گاندھی کو اس ماملے میں ہم کریٹ دیتے ہیں لیکن میرا ایسا ماننا یہ ہے کہ وہ جو ویکٹری تھی وہ آدھی ویکٹری تھی فرنکلی 92 یا 93 thousand soldiers کو surrender کرنا پڑ گیا تھا بانگلہ دیش کے اندر اندرہ گاندھی کے رول میں لیکن آپ کو میں ایک مووی سجچ کروں گا 17 minutes کی ایک مووی ہے مکتی کبھی آپ اسے دیکھئے گا آپ کو اس مکتی مووی کے اندر ایک scene مطلب وہ پوری مووی ہی اصلیت میں بگیٹیر میں ان کا نام بھول رہا ہوں انڈین آرمی آفیسر ہیں ان کی ایک ٹرک سے آپ کے جو پوری آرمی تھی اس نے surrender کر دیا تھا can you imagine ہماری آرمی ڈاکہ کے آس پاس جس 3000 تھی اور پاکستانی approximately 90,000 تھی جو ڈاکہ کے آس پاس concentrate ہو گئے تھے اس 3000 کی آرمی کے سامنے 90,000 پاکستانی آرمی نے surrender کر دیا تھا کیونکہ ہمارے جو جو آفیسر تھے نام میرے کو دھیان سے اترا ہوا ہے jack up something ان کا نام تھا jfr jack up something i'm not sure about that لیکن وہ جو آفیسر تھے ان کی ٹرک سے آپ کے جو کمائنڈر تھے جو بانگلہ دیش کے اندر تھے انہوں نے surrender کر دیا اندرہ گاندی کی یہ achievement تو ہم مانتے ہیں لیکن شملا ایگریمنٹ میں پاکستان نے بانگلہ دیش کے علاوہ جو بھی کھویا تھا وہ سب واپس لے گئے تھے آپ کے زلفیکار علی بھٹو اس میں آپ کو زلفیکار علی بھٹو کی تعریف کرنے پڑے گی کہ انہوں نے اپنے 90,000 soldiers کو بینہ انڈیا کو return میں کچھ دیے سارے soldiers واپس لے گئے اس شملا ایگریمنٹ میں کچھ نہیں کر پائے اگر انڈیا کی سب سے بڑی achievement وہاں پر تھی تو صرف ایک تھی کہ وہاں پر انڈیا اتنا لکھوانے میں کامیاب ہو گیا کہ کشمیر issue bilaterally solve ہوگا یہ کوئی بہت بڑے achievement نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ آگے جا کر achieve کیا جا سکتا تھا لیکن 90,000 soldiers کی کنپٹی میں بندوق رکھتے لیکن انڈیا نے نہیں کیا اور یہ انڈرا گاندی کی failure تھا اس کے پاکستان کو کوئی قرارہ منوحر پارکر سر نے ایک statement دیا تھا policy چلے گی اس لیے موڈی کو یا موڈی سرکار کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے اور موڈی آنے کے بعد چاہے کانگریس کے minister پیج دمبرم ہو جائیں چاہے وہ کیا نام ہے ان کا چاہے even بہت سارے ہو جائیں جو پاکستان جا کے کہتے ہیں آپ لوگ ہماری مدد کرو ہم پاکستان میں سے ہم موڈی کو ہٹا دیں گے imagine پاکستان کی مدد سے انڈیا میں سے موڈی کو ہٹا دیں گے آپ کا کوئی prime minister یہاں آکے کہے آپ ہماری مدد کرو ہم آرمی کو ہٹا دیں گے تو آپ کیسا treat کرو گے لیکن وہ جو minister ہوگا وہ انڈیا کے لیے hero ہوگا وہی چیز ابھی پاکستان میں ہے کیونکہ کانگریس کے بہت سارے پاکستان سے مدد مانکہ ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ ہماری مدد کرو موڈی کو اٹھانے کے اندر پاکستان والے کہتے ہیں ہماری مدد چاہتا ہے اور موڈی کو اٹھا رہا ہے پاکستان کے دل کا اسے دل کا نہیں کہتے اسے جو درد ہے وہ موڈی ہے تو اسی لئے یہاں پر راہل گاندھی مشہور اس لئے اس لئے نہیں اچھی بات اب اس کا دوسرا پارٹ سمجھئے دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ان کے معاملے میں کلیش کیا ہے کلیش یہ ہے 69 کے آسفاس راجیو گاندھی سے ان کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد راجیو گاندھی سے شادی ہونے کے بیچ میں پانچ سال تک جیسا کہ سبرمنیم سوامی ہماری کنٹری میں ایک بہت جانے بانے پرسنیلیٹی ہے سبرمنیم سوامی ان کے جاسوس دنیا کے ہر کونے میں ہیں ہر یونیورسٹی میں ہیں ہر آفس میں ہیں کیونکہ وہ لیکچر آر رہے ہیں وہ سوشل ایسٹ نجانے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور بہت زیادہ الٹرہ لیول لرنیٹ پرسنیلیٹی رہے ہیں اب وہ جو ہیں انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے ایک مطلب وہ ہی اصلیت میں سونیا گاندھی اور راحل گاندھی یہ سارے سیکریٹس کو ریویل کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کیا کام کیا سونیا گاندھی کی سب سے پہلے سیڈیزنشپ کا ماملہ اُڑھایا کہ سوچ کر دے گی کانگریس سے کئی بار ہمارے کو چڑھ کیوں ہوتی ہے راجیب گاندھی نے سونیا گاندھی سے شادی کی جیسا کی سبربانیم سوامی کی ڈاکیمنٹس پر ملتا ہے تو اور ہمارے یہاں پر ایویلیبل بھی ہے یہ ڈاکیمنٹس نیٹ پر ایویلیبل ہیں جس کے اندر سونیا گاندھی کی سیڈیزنشپ کا جو فارم ہے 1983-84 کا ہے یعنی یہ لیڈی جہاں تک مجھے اگر calculation صحیح آ رہا پا رہی ہے تو اپروکسیمیٹ 16-18 سال تک prime minister's office میں prime minister کے گھر میں ان کے بیٹے کی بہو بن کے 18 سال تک ایک ویدیشی مہیلہ رہ رہی ہے اور ہمارے انڈیا والے اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں وہاں ہیں اس ٹائم کے کہ انہیں کوئی فراقی نہیں پڑھتا وہ اندرہ گاندھی کی بہت دیکھ رہی ہیں اب وہاں سے دوسرا part ان کے اوپر allegation لگتا ہے جو سوبرمانیم سوامی لگاتے ہیں اور انڈیا بھی allegation لگاتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ جب سے سونیا گاندھی اپنی position وہاں strong کرتی ہیں تو ایک ایک کر کے گاندھی پریبار کے سارے بندے مارے جاتے ہیں بھائی انڈرا گاندھی کا بڑا بیٹا سنجے گاندھی plane crash انڈرا گاندھی ماری گئی راجیو گاندھی مارے گئے اور بہت سارے آروپ لگانے والے تو یہاں تک لگاتے ہیں کہ نورمالی سونیا گاندھی ہار ٹائم راجیو گاندھی کے ساتھ ہوتی تھی وہی particular incident ایسا تھا جب سونیا گاندھی راجیو گاندھی کے ساتھ نہیں گئی یہ allegation ہے ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ انڈین میڈیا میں ڈسکسٹ ہے ابھی یہ issue ہے اسی پہ آنگا لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ لوگوں کے دماغ میں شکتوں ہے اس کے بعد یہ ایک دم سے politics میں آتی ہے اور politics میں آنے کے بعد مزیگی بات جس نے بھی ان کو کہا یہ suggestion دیا کہ سونیا جی آپ اپنے بچوں کا دیان رکھو اس ٹائم politics گاندھی ہو چکی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ بھی expire ہو جائے تو سونیا گاندھی کے بارے میں بہت سارے رائٹر سے لکھا ہے جیسا کی میڈیا میں بھی چلتا رہتا ہے یہ سونیا گاندھی کہتے تھے میں politics لیں کیوں نہ ہو اور تم ہوتے کونوں مجھے رکھنا ہوتے اس طریقے کا attitude ہوتا تھا اور جب ان کی entry ہوتی ہے کانگریس میں تو اس ٹائم پر کانگریس کے جو پریزیڈنٹ دے سیتا رام کیسری جو ہمارے ہاں دلت community ہوتا ہے دلت تھے آپ مانیں گے رات کو ان کے office کا تعلہ توڑ کے ان کی name plate ان کی کتابیں ان کا جو بھی سامان اس office میں تھا ان کے گھر میں تھا اسے اٹھا کر سڑک پر فیک کر باقاعدہ literally سونیا گاندھی نے کانگریس کی پارٹی پر قبضہ کیا تھا اب آپ بتائیے اس کے بعد یہ پرائی منسٹر اس کے بعد یہ election جیت جاتے ہیں اب اٹل بیاری واجبہی کی اگینسٹ ایک جھوٹا campaign چلایا گیا کانگریس کی عادت جھوٹے campaign چلانے کی ہمیشہ یہ لوگ جھوٹے campaign چلاتے ہیں آپ کو بتائیے اٹل بیاری واجبہی کی اگینسٹ allegation کیا تھے کہ جو soldiers expire ہو رہی ہیں ان soldiers کی dead body کو لانے کے لیے جو coffin ہوتے ہیں ان coffins کی دلالی کھا گئے ہیں foreign minister defense minister جارج فرنینڈیس جبکہ جارج فرنینڈیس was a clean personality اور total پتہ کتنے کی گھوس کھائی تھی ایک junior officer نے پندرہ لاکھ روپے کی اور اس کے نام پر انہوں نے اتنا شور بچائے اتنا جھوٹ بولا کہ اٹل بیاری سرکار گر گئی اور 10 سال انڈیا کی جو درگتی کری ہے وہ آپ کو کیا بتائیں ہمارے ہاں جو conversion ہو رہی ہیں نا آرزو جی ایسے ایسے جگہیں ہیں ایسی اسی states ہیں جہاں پر question conversions بہت تیزی پنجاب کے اندر 40 percent question ہو چکے ہیں اگر estimate دیکھا جائے جو وہاں کے locals بتاتے ہیں 40 percent ایک چیز اور میں یہاں add کر سکتی ہوں گا آپ permission نے یہاں پہ پاکستان میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اتنے percent christians ہوں گے تو پاکستان میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے جو میں نے definitely سنی ہے کہ کیونکہ اندویزم میں کئی مدھا caste system ہے اور کئی بار جو lower caste کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ صحیح behavior نہیں ہوتا یا صحیح طریقے سے ان کو جو بھی religion کا right thing ملتا تب بھی وہ christian ہو جاتے ہیں یا وہ muslim یا کسی اور religion میں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو ایک طرح سے society میں adjust کرنے کے لئے i don't know یہ کہاں تک تھی لیکن ایسی بات بھی سنی جاتی ہماری رامائن کس نے لکھی دی بتائیے بھگوان رام کے بارے میں رامائن سب سے پہلی رامائن بھارت کی کس نے لکھی دی بتائیے مجھے نہیں پیتا والمی کی جینے بھگوان والمی کی جینے دلت تھے typically typically دلت تھے وہ رامائن لکھتے ہیں اور ہم ان کی پوچہ کرتے ہیں اچھا مہا بھارت کس نے لکھی گوید بیاسی تھے وہ بھی چی کٹیگری سے آتے تھے اب آپ اندازہ اور رامائن کون تھا برامائن یعنی ہمارے یہاں رامائن ویلن بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے یہاں دلت بھگوان بھی ہو سکتا ہے تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دلیتوں کے ساتھ پروبلم ہوتی ہے دیکھئے پروبلم یہاں پر یہی ابھی میں ایک جگہ دونوں کاسٹ کا نام ملے سکتا راجستان کی ایک پروبلم آئی ایک کاسٹ نے دوسری کاسٹ کو اپنے پروے سے پانی نہیں بھرنے دیا اور دونوں دلیت ہیں دونوں ایسی کومیونٹی کے اندر آتی ہیں اور بوال مچا پگڑا کیونکہ اور دونوں ایسی ہیں اور دونوں ایسی ہیں اور دونوں این دوسرے کو اے وہ کہنا میں دور رہتی ہیں بلکل ایسا ہی جیسے آپ کے شیعہ سننی کیا شیعہ سننیوں کے گھر کھانا کھا لیں گے ہاں کھا لیں گے اور سننی شیعہوں کے گھر definitely کہہ لیں گے اور دھوکنے والا معاملہ نہیں 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 وہ ہر کوئی نہیں دھوک رہا ہوتا ہے اب ہر کوئی دھوک رہا ہوتا ہے نہیں دھوک رہا ہوتا ہے کوئی دکھا کے کوئی بینا دکھائے میرے گھر میں یہ ہوتا رہا ہے آپ لوگ شیعہ سننی آپس میں بیٹھتے رہے ہاتے بھی ہیں ہمارے ہمیں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیوبندی اور بریل بھی ایک دوسرے کی کتنی گردنیں اتارتے ہیں اور آپ کے یہاں کے بھی بہت سارے ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں شیعہ اور سننیوں میں سننی اگر زیادہ ہے تو شیعہوں کو دکھا مار کے دکھا رہے ہیں نہیں نہیں وہ ہے لڑائی جگڑا بھی رہتا ہے لیکن وہ جا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کھانا کھا لیں گے یا ساتھ بیٹھیں گے بلکل کھانا بھی کھائیں گے ساتھ بھی بیٹھیں گے سب ہوتا ہے یا تو آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری کمیونٹی کو دیکھتے نہیں ہیں نہیں تو آپ کو کل میں آپ کو اپنی طرف سے آپ کو ایسے ثبوت دے سکتا ہوں جہاں مسلم کے اندر انساروں کے اندر جو اسرافیاں ہیں وہ شادی نہیں کریں گے خوریشیوں کے اندر یہ شادی نہیں کریں گے تیلی اس کے اندر شادی نہیں کریں گے ہمارے کتنے ہیں ultimately دنیا کی ہر society میں ایسی problems untouchability and all ہوتی ہے کچھ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی کچھ کہتے ہوتی ہیں تو اچھا ایک بات ہے ہمارے مسلمانوں کی مسجدوں تک ہمارے امی اور ایک ایک فرکا دوسرے فرکے کے اندر ہو جا کے نماز تک نہیں پڑھ سکتا ہمارے مندر تو common مندروں کے اندر سب کچھ برابر ہے تو اور رہی بات untouchability کی آج منگلوار میرا برت ہے untouchability کو hygiene سے اگر جوڑ کر دیکھیں گے میں اپنے گھر میں سب کچھ بٹھیں سب آپ کا فریم فریز ہوا ہے جی 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 ہاں ہی مہم جی تو مرم یہ جو ہم بتا رہے تھے ابھی وہ ایک discusion الگ ہے لیکن اس پہ ہم نہیں جا رہے کہ مسلمس یا جو ہندوز ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں اور وہ convert ہو جاتے ہیں اور اگر convert ہونے کی بات ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے reasons ہیں اس میں سب سے بڑا برگلانا جیسے اگر آپ کو دکھائیں گے تو christian missionaries normally آپ کو جھاڑ پھوک شو شاہ پتہ نہیں کیا کیا جادو ٹونا ٹائپ کا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یوں دکھائیں بے اصلیت میں جاتے تو ٹونا خوش نہیں تو بے کوف نانے والی بار ہوتی ہے کہ ایک کو خوک ماری چاس لڑکیاں گر گئی اور یوسو یوسو ڈاما کریئٹ کرنے لگ نہیں کہ ہمارے تو مطلب یہ سارا سب کچھ جتنا بڑیا ہے کہ کچھ کہنے کی حد نہیں ہے ultimately کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں christian conversion کو یا missionaries کو سونیا گاندینے کے ٹائم پر یعنی two thousand four سے fourteen کے بیچ میں سب سے زیادہ پیسہ ملا سب سے زیادہ اگر state wise دیکھا جائے تو بہت بڑی سنکھیا میں اور وہ اس لیے کیونکہ state sponsored تھا indirectly اور state سے پیسہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے state کوئی نہ کوئی policy چپچا پیسی بنائے گا جو کسی کو پتابین لگے گی چھوٹی چھوٹی policies دو دو چار چار کروڑ روپی ہر جگہ ملتی رہیں گے اور اسی سے سارے کام ہو جاتے ہیں اب میں اگلا پوائنٹ پر آتا ہوں کہ یعنی انہوں جو two thousand four تک کیا اور اس کے بعد جو corruption کیا سوال جو صاحب دین شوید چودری کا معاملہ ہے وہ کیا ہے اصلیت میں ہمارے یہاں پہلے سے یہ ساری information available تھی یعنی ایک سنندہ یا اس لڑکی کا نام میں بھول گیا وہ لڑکی کا بھی ایک rape case کا معاملہ ہے جس میں راحل گاندی کے اوپر allegation لگتا ہے اور وہ انڈیا میں بھی لگتا ہے کہ نام میں نیان سے اتر گیا اس لڑکی کا کہ راحل گاندی نے اپنے دو foreign friends اور دو indian friends ملکے نہیں پانچ لوگوں نے گینگ ریپ کیا اسے مارے ڈالا اور اس کے ماں باپ کو گائب کروا دیا اور آج تک اس کے ماں باپ کہاں ہیں پتا نہیں ہے تو ultimately اب ہوا یہ ہے کہ جو شوید چودری ہے اصلیت میں یہ بندہ بڑکا کیوں اب یہ بندہ اس لیے بڑکا بات یہ ہے کہ شوید چودری کا سب سے پہلا allegation یہ تھا کہ راحل گاندھی لندن میں ایک بندے سے ملے اور وہ اور کوئی نہیں وہ بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا جو شیخ خالیدہ زیا ہے ان کا بیٹا ہے اور ایک ڈیٹ گھنٹے تک باتچیت ہوتی ہے اور ایک ڈیٹ گھنٹے تک باتچیت ہونے کے بعد شاید راحل گاندھی نے اس کو یہ green signal دیا کہ آپ کرو انڈیا کے طرف سے ہماری طرف سے کوئی problem نہیں آئے گی in fact اگر انڈیا بھی problem create کرے گا تو وہ یہ ready to counter یا create pressure over moody government آپ کرو ایسا اس نے allegation لگایا اور اس کے بعد اس نے series of allegations جو تھی یا bombardment of allegations تھا وہ کرنا شروع کیا کہ تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا ایسے ویسے جو بھی possible ہو سکتا تھا وہ سارے کا سارا allegation راحل گاندھی کے اوپر لگانا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی ہو رکھی ہے تمہارے دو بچے بھی ہیں اور یہاں بی بھی ہے اور راحل گاندھی کے اوپر یہ allegation جو لگ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی problem پر رہ گیا ہے کہ problem سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ راحل گاندھی پہلی بات جس طریقے سے اب راحل گاندھی کی ایک عادت بھی ہے جب بھی کیا ہوتا اور یہ allegation بھی ہے کہ 2004 سے لے کر 14 تک سونیا گاندھی کی مدر بھی انڈیا میں رہتی تھی اب italian مدر انڈیا میں رہ رہی ہے اور ایک lady اپنے بچوں کے ساتھ بھی انڈیا میں رہتی تھی وہ بہت highlight نہیں ہوتی تھی لیکن وہ پارٹیاں اگرہ میں دکھائی دیتی تھی اور بہت سے جو close of راحل گاندھی وہ جانتے ہیں کہ وہ lady کون ہے اب دوسرا جیسے ہی موڈی گورنمنٹ آتی ہے وہ پوری کی پوری family جو ہمارے دس جنپت کہتے ہیں اس کو جہاں سے prime minister's office چلتا ہے یا دس جنپت جہاں پر سونیا گاندھی رہتی ہیں وہاں سے وہ پوری family سب گائب ہو گئے اور وہ اٹھلی چلے گئے اب problem یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے راحل گاندھی جب parliament میں ہونا ہوتا ہے یا election ہوتا ہے تو تو وہ india آ جاتا ہے باقی وہ بیچ میں india سے گائب ہو جاتا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ گیا کہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا ابھی بھی آپ دیکھیں گے leader of opposition بننے کے بعد ہماری country کا leader of opposition parliament کا session ختم ہونے کے بعد گائب ہو جاتا اور 20 دن تک دکھائی نہیں دیتا اور 22 جولائی کو جب parliament کا session شروع ہونے والا تھا 22 اگست کو جب parliament کا session شروع ہونے ڈالا ہوتا ہے اس سے دو دن پر ایک دن پہلے یعنی 21 of july 21st of july کو آتا ہے اور آکے اس کو spot کر لیا جاتا اسے پتہ لگ گیا ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ راؤل گاندھی ہے کہاں سر آسکل کے زمانے میں possible ہے کہ کوئی غائب ہو جائے ائرپورٹ پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں ہر جگہ کیمراز لگے ہوتے ہیں مجھے ہائی لیٹ میں آنا ضروری ہوتا ہے غائب اندہ سنس کو mr india تھوڑا من جائے گا غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بینہ بتائے وہ کہاں غائب ہو گیا غائب بینز بینہ بتائے وہ کہاں چلے گئے اب ہمارا leader of opposition جو ہمارے یہاں cabinet ministry کے برابر کا rank جس بندے کا ہوتا ہے ہمارے دیش کی سب سے بڑی اور پرانی مطلب بڑی کسی ڈائیز پر سب سے زیادہ راج کرنے والی سب سے پرانی پارٹی کا جو chief ہے president ہے وہ 20 دن گائب ہے بینہ بتائے پتہ نہیں کہا ہے تو شک اگر کوئی ہے تو بتا دو کیا شرم کیوں آ رہی ہے ہے تو بتا دو اور دوسری problem ہی آ رہی ہے یہ لگا جو documented ہے کہ 2005 یا 6 کے اندر رہول گاندھی کی طرف سے ایک income tax return بھری گئی اپنی company کی طرف سے ڈیڈین میں اور اس میں citizen of ڈیڈین لکھا اور کچھ ڈاکیمنٹ ایسے ہیں جس کے اندر رول ونچی رکھا ہوا ہے اب کلیش یا ہی ہے کی ایلیگیشن اتنے سارے لگ رہے ہیں رہول گاندھی سونیا گاندھی کے اوپر اور یہاں تک کی ایسا بھی کہا جاتا ہے ایسا دعویٰ ڈاکیمنٹ سوامی کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک چرچ ہے چھوٹا سا اس چرچ میں جب بھی یہ کسی مندر جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں تو چرچ میں جا کر اپنا دوبارہ سے سیکرامنٹ کرواتے ہیں شدی کرن کرواتے ہیں وہ پارٹ پارٹ پڑھا کے ان کو شد کرتا ہے کہ تم نے جو کو گلت کان کیا اس کی تم آفی مانگو اور شدی کر لو ہمیں چرچ سے پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ تم ہندو مندر میں جانے کے بعد اگر بلٹی فیل کر رہے ہو تو تو پرابلم ہے کہ تمہارے ہمت کیسے ہو یہ ہندوزم کا انسلٹ ہو گیا اب اس چیز کے ماملے میں کہیں کوئی کلیریفیگیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آلٹی میٹلی یہ باتیں ہمارے میڈیا میں چلتی رہتی تھی بہت بار چلتی رہتی تھی اب کی بار یہ جو اٹیک تھا یہ بنگلہ دیش کی طرف سے آیا اور ریٹرلی اس نے پچھلے تیس سال سے جتنے بھی ایلیگیشن سے ان کا ایک بندل بنایا اور ایک ایک کر کے روج حملے کرنا شروع کر دیا جو بھی نیٹ پہ میڈیا میں انفرمیشن ایویلیبل تھی جو بھی تھی even بہت سارے سیکیورٹی ایجنسیز نے بہت سارے انڈیان گورنمنٹ نے بھی پہنچا دی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو ٹویٹ کرے تو ایسی سیچویشن میں اب یہ فس مزید کی بات سوچئے کہ ان سب باتوں میں مینسٹریم میڈیا نے ڈسکس ہی نہیں کیا مینسٹریم میڈیا کوئی چھپ تھا کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا اب یہ سارا ماملہ اٹھا سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے آپ جانتے ہوگے پرارب جبالے اوانیش جی ہیں انہوں نے اٹھایا اس کے بعد جب کو ڈائلوگ نے اٹھایا اور اس کے بعد تو ایک ایک کر کے سب نے اٹھایا میں نے بھی بنا دیئے اب آلٹی میٹلی پروبلم یہ ہوئی کہ جب یہ مددہ اٹھا تو میں گیرینٹی سے کہنا ہوں آرزو جی یہ مددہ مددہ ہی رہتا کئی اٹھتا ہی نہیں اور ہوتا ہی نہیں جاپل ڈائلوگ نے یہ مددہ کچھ زیادہ باہر اٹھا دیا روز روز ویڈیو بنائی اور یہ گلپ گئے جسے میں آگئے کہ اس سے تو ہماری ایمیج ہرام ہو گئی ہے پریشر تو تھا لوگ پوچھ بھی رہے تھے اُلٹے سیدھے کمنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی پریشر کریئٹ ہوا تو ان لوگوں نے اس پریشر میں بیوکوفی کر دی میرا ایسا ماننا ہے کہ کانگریس کو یہ بیوکوفی کرنی نہیں چھئی یہ تھی ابھی تک جو معاملہ ڈسکسشن کا تھا ہی نہیں تو آپ نے وہ معاملہ ڈسکسشن میں لا دیا ابھی تک مینسٹریم میڈیا جس ڈسکسشن کو کرنے سے بچ رہی تھی مددہ مینسٹریم میڈیا میں بھی ڈسکس ہوگا کہ آلٹی میٹلی آپ موڈی کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں ڈکٹیٹر تو آپ ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بھی آفاظ اٹھاتا ہے آپ اس پر فیر کر دیتے ہیں تو ڈکٹیٹر تو آپ ہیں تو اس معاملے میں جب یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب بحث شروع ہو جاتی ہے تب اس چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آلٹی میٹلی معاملہ یہاں پر کانگریس فس گئی اور اگر کل سے اس معاملے میں اگر مینسٹریم میڈیا نے مددہ اٹھایا اور اس پر ڈسکسشن شروع ہوا تو سمجھ لیجئے گا کانگریس والے جواب دیتے دیتے نہیں بن پائے گا کوئی جات پوچھ رہا ہے کوئی نام پوچھ رہا ہے کی اپنے پلیٹ فورم پہ ایک طرف پریانکا وادرا ایک ویڈیو بنوا رہی ہیں اپنا پرموشن کے لیے کہ ہم کال برامن ہیں ہم اپنا بتا سکتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آرزو کازمی میں کازمی جو ورڈ ہے وہ آپ کے پتا جی کی طرف سے آیا ہوگا جی سرنیم جو ہے وہ پتا جی کی طرف سے آتا ہے فادر کی طرف سے آتا ہے میرے نام کے آگے ہری مہن کاشک لگا ہوا تو جو کاشک ہے وہ میرا کھاندان جو ہم وشوہ مطر کے ونشج ہے تو وہیں سے لگتا ہوا آ رہا ہے تو میرے پتا جی کا ہے مہتا جی کہ اس میں نام کا کوئی وہ پیٹریار کیا سوسائیٹی ہماری چلتی ہے اب وہ جو گوتر ہے وہ ہمارے فادر والا ہوتا ہے اب راہول گاندی جی کے دادا جی کا نام تھا پیروز خان پارسی تھے اب پاپا کا نام راجیو گاندی کیسے ہو گیا پتا نہیں اب چلو ٹھیک راجیو گاندی ہو گیا تو بھئی اب یا تو آپ دادی کا نام راہول گاندی نے اپنایا تو راہول گاندی ہو گیا یعنی اندرا گاندی تھی اب بیس تو اندرا گاندی بھی نہیں تھی وہ تو اندرا نہرو تھی کیونکہ نہرو کی بیٹی تھی پر پیروز خان تھے اچھا یہ بڑی چالا کی ہے اور رسس والے اس چیز کے اندر ان لوگوں کا کرتے ہیں میں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کسی کا نام چورانا کسے کہتے ہیں وہ کام جوہرلال نہرو نے گاندی کے ساتھ کیا کہ مہاتمہ گاندی کا نام چورا لیا اور وہ نام اٹھا کے اپنی ایک لوٹی بیٹی اندرا گاندی کے ساتھ لگا دیا اور ساتھ میں اس کے ہزبینڈ فیروز گاندی کے فیروز خان کے ساتھ لگا دیا یعنی آپ گاندی کے نام کو گاندی کے اوریجنل جو مہار کی بات اثر ہیں وہ کلین کر سکتے کیونکہ وہ نام بھی گاندی کا کس نے چورا لیا نہرو نے چورا لیا اور اپنا تو تھا ہی گاندھی بھی ہو گیا یعنی گاندھی نہرو فیملی کاؤنٹ ہو گئی باقی سارے بار یہ بڑی چال بازی تھی اچھا اب اندرا گاندی راجیو گاندی کوئی ایک دو نام ہوگا اب یہ گاندھی نام اب راجیو گاندی کی حساب سے تو کول برامن کہاں سے ہو گئی یہ تو کیونکہ فادر تو پارسی تھے اب یہ پریانکا باترا کہتی ہے ہمیں کول برامن اور ہم پیاج لسن بھی نہیں کھاتے اس کے پیج بھی جا کر دیکھیں گے جب ساتھ والے اس میں ویڈیو میں وہ ہمارے ہاں ساون کا مہینہ جب بارش آتی ہے تو ساون کا مہینہ کہتے ہیں تو ساون کے مہینے میں ہم بہت شدتہ مینٹین کرتے ہیں پیاج لسن نہیں کھانا یہ سب چیزیں نہیں کھانا وہ اس ٹائم چکن کھا رہی ہے اب دو الگ الگ چیزیں ہیں یا تو آپ یہ کہو کہ آپ پول برامن اور پیاج لسن بھی نہیں کھاتے ہم مان لیں گے آپ کی ایکٹیوٹیز میں اب ساتھ والی ویڈیو میں آپ چکن کھا رہے ہیں اور ایک ویڈیو ایسی جس کے اندر آپ دارو پی رہے ہیں ٹھیک ہے بار پب میں بار پب میں جا رہے ہو کوئی بات نہیں لیکن کم سا کم ایک چیز کہتو کہ مجھے اسی سے کوئی مطلب نہیں آپ مان لیں گے آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آپ بہت پیاس ہو اور ریلیجیس ہو اور آپ دارو پی رہے ہو اور دارو پینے کی فوٹو آ جاتی تو آپ چک ہو جاتے کہ یہاں چھوڑنا بات مادنے بات کریں گے تو یہ جو ان اس فیملی کا پروبلم ہے نا یہ چیز بانگلہ دیشی پترکار نے ریپورٹر نے اسٹیبیش کری جو ہمارے جیپورڈائیلوگ والے ہیں انہوں نے شور مچا دیا یا بہت سارے ویڈیوز کر دی کانگریس چیل اچھا اب اس کے پاس فیر بھی کہاں کری اچھا یہاں ان کے اندر یہ بڑی خاص بات ہے یہ لوگ بی جی پی کو کہتے ہیں نا آپ مانیں گے بی جی پی نے اب تک کسی بھی یوٹیوبر یا کسی کے اوپر بھی فیر آج تک نہیں کی کچھ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے والے سٹیٹ کرناٹک کے اندر جا کے فیر کری ہے کرناٹک میں تاکی کوئی بھی بندہ کرناٹک جائے جیپورڈائیلوگ والے جیپور سے کرناٹک جائے پریشان ہوتے وہاں پر ان کو آگلی تاریخ دس دن بات کی دے دیں گے پھر باگتے بے جائیں گے پھر دس دن بات کی تاریخی دیں گے باگتے بے جائیں گے زمانت کرنے کے لئے زمانت ہی نہیں ملے گا بلکل لیکن سر کیا اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا کچھ آپ کو لگ رہے کہ کسی طریقے سے دونوں پارٹیز جائیں واپس میں بات کریں گی یا جو لوگ جنہوں نے ویڈیوز بنائی کہ ان کا کام ہے جنرلسٹ ہے میں بھی جنرلسٹ میرا کیا کام ہے کہ کوئی خبر آتی ہے تو وہ دوسرے پر اگر کوئی کیس ایسے کرنے لگ جائے گا تو پھر کہاں گئی وہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم کہاں گے اب یہی تو ماملہ ہے ایک طرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ سیویر آف ڈیموکریسی ہیں اور موڈی راج میں ڈیموکریسی ڈینجر میں ہے اور ڈیموکریسی کے مرڈرل تو یہ وہ خود ہیں کہ کوئی ان سے اگر ان سے سوال پوچھ لے گا تو اسے جیل میں ڈال دیں گے I don't know با سوامی کئی مہینوں تک جیل میں رائے کئی دن تک کیوں کیونکہ سونیا گاندی سوال پوچھ لیا کہ I want to ask میسے میسے سونیا گاندی یہ ریالیٹی ہے اصلیت میں مرڈر آف ڈیموکریسی کون ہے وہ یہ لوگ ہیں یہ لوگ اپنے نام کے اپنے سامنے کسی ایک بندے کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہی ایک بڑا ریزن لیکن لوگوں کو بے پو بنانے میں ماہر لیکن فس چکے ہیں اور طگڑے طریقے سے فس چکے ہیں اب انہیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا اور لوگ اصلیت میں پوچھیں گے کہ راہل بھائی بھابی کا نام بتاتے تو وہ ہے بھی یا نہیں ہے اگر بھابی ہے تو نام بتاؤ کیا وہ انڈیا آ کر آپ کی وائپ ہونے کے ناتے کیا پرائی منسٹر کی وائپ ہونے کا دعویٰ پیش کریں گی اور کیا وہ بچے پردان منتری کے بچے ہوں گے تو کیا وہ جو فیملی اگر ہے تو کیا وہ انڈیا آگے پرائی منسٹر سا ہوس میں رہے گی یا پھر پندرہ پندرہ بیس بیس دن کے لئے اپنی فیملی سے ملنے کے لئے جائیں گے اور ہمارا پردان منتری ہمارا country بیس دن کے لئے بیس دن کوئی تو جواب دینا پڑے گا کہیں تو جواب دو اب یہ جواب بھی نہ دیں اور بودی سے سوال پوچھیں کونسٹوٹیوشن کی رکشہ کریں تو یہ بکواس تو نہیں چلے گی سوال کا تو جواب دینا پڑے گا جی آرزو جی سر لگ یہی رائے کہ کافی مشکل میں پھس چکی ہے کانگریز بھی اور راہول گاندی بھی لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ واقعی جس کیسے لے جائے گی زندہ ہے انڈیا والے کو بھی فرق نہیں بڑے گا بس یہ ہے وہاں جو وکیل بھرا ہوگا بھارت بھارت کے سب سے مہنگے وکیلوں کے اندر ہے پچھلے دس سال میں سات سو آٹھ سو کروڑ روپے کا تو انکم ٹیکس بھرا ہے لیکن سر ظاہر ہے کہ اس پہ ہم نظر رکھیں گے اور آپ بھی نظر رکھئے گا کہ اس پہ اپ ڈیٹس کیا آتی ہیں تاکہ ہم اس پہ مزید راہل گاندی نہیں مان جاتے یا کوئی ایسا پروف کوئی جنرلسٹ یا کوئی نہیں بتا دیتا تب تک تو آپ اس کو ایک اندازہ ہی بتا پائیں